راجستان کی رات دھاری جائپور میں ہوں میں اور یہاں پر آپ کو تمام چائے کے دکانیں ملیں گی الگ الگ طریقے کی الگ الگ نام کی الگ الگ ٹیسٹ کی لیکن آج میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جو جائپور میں ہے یہ ڈبلو ٹی پی کے زست بگل میں اور اس کا نام ہے ٹی پوسٹ یہاں پر شکروار کو تین فلمیں سکریننگ کی جاتی ہیں اور جو وہ فلمیں ہوتی ہیں وہ وہی جو راجستان کی ہی بنی ہوتی ہیں اور اس میں جو پاتر ہوتے ہیں جو اس میں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں یہ ایک اسپیسل ڈے کے طور پر یہ بناتے ہیں اور آج ہم نے خود یہاں پر تین فلمیں دیکھی ہیں جو ساڑھے سات بجے شروع ہوتی ہیں اور سوہ آٹھ نو ساڑھے نو بجے تک چلتی ہیں یہ ایک خاص اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر انہیں موقع ملتا ہے جنہیں کہیں دکھانے کا موقع نہیں ملتا ہے اس ٹی پوسٹ پر یہ ایک بہت ہی انوٹھی فحل ہے ہم جاننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں یہاں کی جو اونر ہے مالکین ہے کہ آخر انہوں نے ایسی پحل کیوں شروع کی ہے اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے سیدھے چلتے ہیں انہی کے پاس مائم جیپور میں آپ کی ایک الگ یہ پہچانے ٹی پوسٹ پر میں نے دیکھا کہ یہاں پر تین فلمیں سکیننگ کی گئی ہیں کیا وجہ ہے کیوں ایسا کر رہی ہیں اس کی پیچھے کی بڑی پرینہ ہے کیا سامان سی وجہ کچھ کیا ہے وجہ نمستے سر میں جوتی گوری ٹی پوسٹ نام سے یہاں پر ایک فرنچائزی چلا رہی ہوں اور سر اس پہل کا جو میرا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی راجستان میں یا اوورال انڈیا میں جو شورٹ فلمز بنتی ہیں یا کچھ بھی ایسی موویز بنتی ہیں جس کو کہیں اور منچ نہیں مل رہا جس کو پبلک دیکھ نہیں پا رہی جو تھیٹرز میں نہیں لگتے اس کو ہم یہاں پر سکریننگ کرتے ہیں ہر فرائیڈے ہم یہ کرواتے ہیں تو جو بھی کچھ ایسے ڈائریکٹرز اور آٹسٹ ہیں جو راجستان بیسٹ ہیں اور اپنی موویز بناتے ہیں شورٹ فلمز بناتے ہیں ان کو ہم یہاں پرسارت کرتے ہیں اور جو ہماری آڈینس ہوتی ہے وہ فوڈ کو انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ موویز بھی انجوائے کرتی ہیں اور سر آگے کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ صرف موویز ہی نہیں ہم تھیٹر آرٹس جو بھی پینٹنگ آرٹ ہو یا کوئی بھی ورکشاپس ہوں ہم ان سب کو کھلے روپ سے آمنترد کرتے ہیں اپنے پاس منچ دینے کے لیے کہ کسی بھی پرکار جو بھی آپ کسی بھی آرٹ سے جڑے ہوئے ہیں وہ آئیے ہم آپ کو منچ اور آڈینس دونوں ہی پروائیٹ کریں گے جس کے پیچھے ہمارا ریزن صرف اور صرف راجستان میں کلا کو پروتساہن دینا ہے ابھی تک کتنی فلمیں دکھائی جا چکی ہوں گی اس کا کیا ریسپانس آرہا آپ کے پاس سر ہم ابھی تک اپروکس ٹوینٹی موویز سکریننگ کر چکے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا تھا پرائیڈ منت میں سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے ٹرانسجنڈر بیسٹ موویز دکھائی تھی اس کے بعد ہم نے پیرنٹس بیسٹ موویز دکھائی اس کے بعد ہم نے کٹس بیسٹ موویز دکھائی اور آج ہم نے فرینڈشپ ڈے کی اوکیزن پر فرینڈشپ دوستی کے بیسٹ پر موویز دکھائی تھی اور ریسپانس آرہا ویسے تو کافی اچھا ہے بات ہم چاہیں گے کہ آپ کے مادے ہم سے اگر ہمیں تھوڑی سی اور آڈینس ملے گی تو یہ ہمارے لیے بھی کافی اچھا ہوگا اس میں جو بسے چنہ جاتا ہے فلموں کو دکھانے کا اس پر بھی کیا آپ کا فوکس رہتا ہے کس طرح کی مووی دکھانی ہے جو بھی وہ موویز ہوں وہ فیملی کنٹینٹ ہوں ان میں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر اپ کمنگ کوئی ایوینٹ ہے تو اس سے ریلیٹڈ موویز ہم پرسارت کریں ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرینڈشپ ڈے پہ ہم نے یہ مووی دکھائی ہے آج اور اپ کمنگ اب جیسے 15 آگست ہے تو ہم اس کے پرائر ویک میں یا اس کے نیکسٹ ویک میں ہم کچھ نہ کچھ دیش بھگتی ہے ایسی موویز ہی دکھانے کی ہماری کوشش رہتی ہے یہ جو آپ نے سکریننگ کی ہے موویز میں نے دیکھا اس میں جو تین موویز آپ نے دکھائی کیا رہتا ہے کیسے کرتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایک بڑا بہتر ماحول ملے گا ان کو جو کہیں موقع نہیں باتے ہیں کیا لگتا آپ کا نام کیا ہے میں نبین شرما ہے میں فلمیکر ہوں اور ایکٹر ہوں تو جو سوال کیا آپ نے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو پہلے بہت مشکل ہوتا ہے فلم بنانا اور لیمیٹر ریسورس بنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو ہم لوگ چھوٹے بچوں کے ساتھ ورکشاپ کرتے ہیں پہلے کچھ دنوں کی اور اسی ورکشاپ کے تھروں ان کے ساتھ کام کر کے پھر اینڈ ریزنٹ میں یہ پروڈکٹ نکلتا ہے یہ ابھی بھٹھا بستی جو چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں ان پر بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں یہ موویز جو آپ بنا رہے ہیں یہ کیا وہ دیکھ پا رہے ہیں ان تک ہی باتیں جا پا رہے ہیں ہاں یہ بات جاری ہے اچھلی آپ نے جو مووی دیکھی یہ کھما گھنی جائپور فیلم فیسٹیبل کا ایک پارٹ ہے اور یہ ساری فلمیں سکرین ہو چکی ہیں وہاں پہ آلیڈی اور یہ بچے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں تو ان کو معلوم رہتی سب چیزیں آپ ساتھ میں ہی ہیں کیا آپ کا کیا موٹو ہے اس مووی کو دکھانے کا جو سارٹس فلم جو آپ بنائی جارہے ہیں جو ہمارا انیشیٹیو ہے کھما گھنی جائپور فیلم فیسٹیبل کا وہ یہ ہے کہ ہم جائپور میں ایک تو فلم میکنگ کا محول کرنا چاہتے ہیں اور اسی فیسٹیبل کے انڈر ہم لوگوں نے فرائیڈے سینے راتری جو ایونٹ ہے ایوری فرائیڈے ہم لوگ شارٹ فلم سکرین کرتے ہیں اسی موٹو سے ہے کہ ہم جائپور میں وہ فلم میکنگ کا محول کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی فلم ایکرز ہیں ان کی فلمز کو دکھانے کا لوگوں تک پہنچانے کا کیونکہ شارٹ فلمز ایسی فلمز ہوتی ہیں جو کسی سینیما ہال میں ریلیز نہیں ہوتی ہیں یا تو وہ فیسٹیبل میں جاتی ہے لیکن عام جنتہ تک وہ فلمز نہیں پہنچ پاتی کچھ فلمز ہوتی ہیں جو یوٹیوب پہ پھر بھی لوگ دیکھ لیتے ہیں بہت ہر کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے تو اس پرپس سے ہم لوگ یہ شارٹ فلمز بناتے ہیں اور اس فلم فیسٹیبل میں اور ہمارے جو سکریننگ ہے تو یہ تھے وہ سبھی لوگ جو اس کارکرم کو کرتے ہیں جو پلیٹ فارم دے رہے ہیں ان بچوں کے لیے ان کلاکاروں کے لیے جو جائپور میں اس مہنگے شہر میں انہیں فری میں یہاں پر کام کرنے کا دیکھنے کا ایک موقع مل رہا ہے ای بی پی لائپ کے لیے سنتوس کبار پانڈے جائپور